گروہ مانگٹ روڈ پر مینی آئل ٹینکر میں آتیس زدگی آگ نے کار رکشہ اور دکان کو لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کی سات گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا آگ لگنے سے لاکھوں کی گاڑیاں جل کر راک کوئی جانی نقصاد نہیں ہوا کلمہ چوک میں مطالبات کے حتمیں دھرنا دیئے نابینہ افراد اچانک غائب نابینہ افراد کے غائب ہونے سے مطالب پولیس اور دیگر ادارے لا علم کلمہ چوک میں میٹرو ٹریک سے رکاوٹیں ہٹا کر میٹرو سرویس بہال کر دی گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک بھر میں آج ووٹرز کا قومی دن منائے گا شہر میں ووٹ کی اہمیت کے فروغ سے متعلق مختلف تقریبات ہوں گی قومی دن کا مقصد ووٹرز کو بڑے فیمانے پر قومی فریضے میں شامل کرنا ہے ووٹ کی تمتیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو 30 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ووٹ اور ایڈریس کی تبدیلی کے لیے زلی الیکشن کمیشنر آفیس سے رجوع کرنے کی ہدایت اورنچ لائن ٹرین کب چلے گی؟ ایک اور تاریخ سامنے آ گئی حکومت کا 30 جولائے تک اورنچ ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جانزیب کھچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنچ لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سرویس پر اہم کرنے والے افسران کا ایک کارنامہ پی آئی اے کے پانچ افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامین ایجنٹس کو جالی فری ٹکٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قیدی آزم لائبریری سمیت تمام لائبریریز کو لاوارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربراہ کی ادم تقری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھ مپیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے اکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منفطل ہوئے نیب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کے استفسار مسرور انور شریف ایملی کا ملازم ہے نیب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگر نہیں آشانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جس مانی ریمانڈ دینے کی نیب کی استعداب مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر کوٹ لاکھ پت جیل مطلب ہے پی وی اخوار میز کرسی بستر برتن اور میٹرس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جنہ ہسپیڈل کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا سابق وزیراعلہ کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے بی کلاس سہولیہ دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری بی کلاس سہولیہ دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری اعتصاب عدالت کے باہر لیگی کارکنار اور پولیس کے درمیان جھڑپے مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش رکاوٹیں اور بیریرز اٹانے کے لیے ٹھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنوں پر لاٹھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھڑ کمپیل پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا لاٹھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کی ناربازی مریم اور انگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پور امن کارکنوں پر لاٹھی چارج قابل مضمت ہے پولیس گرفتار کارکنان کو فوری رہا کریں عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مفتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمہ نون لیگ مریم اور انگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پر امن مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکنوں پر امن تھے پولیس نے اشتعال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولیس نے گھنڈا گردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوکھا انداز غصے میں آستی نے چڑھا لی خبردار جو مجھ کو روکا لیڈی پولیس اہل کارک سے میش پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کا مناظر لاتوں مکوں کے استعبال کے بعد دھکم پیل پولیس اہل کاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں دلچسپ فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایت کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے گنڈا گردی کی سبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کا رد عمل خاجہ برادران کے لیے جھٹکا قیسر امین بٹ نے راز اگل دیے پیرا گون کے اصل مالک خاجہ سعد اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیاد سوسائٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا قیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا قیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر قیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور فیسٹ نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائیس سپاڑے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے مینیو کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کے اتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا دی جی نیب شہزاد سلیم کا الحمرہ میں دبنگ خطاب گیونہ پنجاب دی جی نیب کی خدمات کے محترف چہدری سرور کہتے ہیں دی جی نیب شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامے کی جڑھ ہے کامیابی تم ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا اعتصاب بات میں ہوگا ہے چیف جسٹس پاکستان ساکب نصار کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اچلاس جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق روامہ اکتیس دسمبر کو پروٹائٹ ہوں کے ہائی کورٹ کے اعکامات پر عمل درامت موڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آپریشن ایک سو ایک اہاتوں کی مصماری کا عمل مکمل یارہ کنال رازی با گزار کروالی گئی مزدوروں نے ہتھوڑوں کٹر اور بھاری مشینری سے آپریشن میں حصہ لیا ڈی سی لاہور سالے سعید کا پناہگاہ داتا دربار کا اچانک دورہ سالے سعید نے پناہگاہ میں انتظامات کا جائزہ اور قیام پذیب لوگوں کے قواب کو چیک کیا ڈی سی لاہور نے داتا دربار کے ارد گرد شہراہوں پر تجاوزات پر سخت برہمی کا احسار کیا ہٹانے کی فوری ہدایات سی او میٹرپولیٹن مسعود تمنہ اور ایمو آرز زبیڈ وٹو کو فوری داتا دربار تلت بی اچھے سٹیٹ ایجنٹس کے انتخابی مہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کے جانب سے جی بلوک میں میٹنگ کا اتمام ریال سٹیک ڈیلرز نے امیدوار برائے صدر نیا تلت کے حمایت کا اعلان کیا پنکار سپورٹس مہم کے تحت حکومت کا آسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کامپلیکس میں فری ڈسپینسری آئم کرنے کا اعلان سبائی وزیر اطلاعات الثقافت فیاض الحسن چہان 11 دسمبر کو پلاک میں ڈسپینسری کا افتتاح کریں گے اور کرپشن مکاؤ ملک بچاؤ نیب کے ذریع تمام الحمرہ ہال میں تصاویری نمائش گورنہ پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتاح کیا تلبا کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانات سے آگاہ موسیقی